محمدہ مسلم و نسلی علی رسول کریم اما بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم جن کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ ایک عظیم خستی ہے وہ عظیم شخصیت ہے وہ بڑی شان والی رتبے والی امام الواسطین خاتم الاقابیر حضرت سید شاہ آل رسول احمد قادری برکاتی مہر روی رحمت اللہ تعالی آپ کی جو ولادت با سعادت ہے وہ بارہ سو نو ہجری میں مہر راز اللہ ایٹا یوپی انڈیا میں ہوئی تحصیل علم آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد دیماجد سید شاہ آل برکات ستھرے میا رحمت اللہ تعالی کے آگوش سقط میں ہوئی آپ نے علم دینیا کی تحصیل حضرت عین الحق شاہ عبد المجید بدعیونی اور مولانا شاہ سلامت اللہ کشوی بدعیونی حضرت شاہ نور الحق رزاق فرنگی مہلی لخنوی مولانا عبد الواسطین رحمت اللہ تعالی علیہم سے کی مخدم شیخ العالم عبد الحق اردولوی رحمت اللہ تعالی کے عرص مبارک کے موقع پر مشاہر علماء و مشاہر کی موجودگی میں آپ کی دستار بندی ہوئی اور اسی سال حضرت سید شاہ الاحمد اچھے میا مارلوی علیہ الرحمہ کے ارشاد پر سراج الحند حضرت علامہ الشاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کے درس حدیث میں شریک ہوئے ہیں سحاہ ستہ کا دورہ کرنے کے بعد حدیث دہلوی قدسی رعول سے الوی منا میا کی اجازت اور احادیث مسافحات کی اجازتیں پائی ہیں بیت و خلافت آپ رحمت اللہ تعالی کو اپنے بڑے چچا حضرت اچھے میا رحمت اللہ تعالی علیہ سے اجازت و خلافت حاصل تھی والد ماجد نے بھی اجازت و خلافت مرحمت فرمائی تھی مگر مرید اچھے میا رحمت اللہ تعالی کے سلسلے میں فرماتے تھے سیرت و خصائص حضرت شاہ آل رسول محر روی علیہ رحمہ تحری صدی حجری کے اقابر اولیاء اکرام میں سے تھے جہاں معرفت کے دانہ راز حضرت خاتم اللہ قابر کی ذات تکریم نادرہ روزگار تھی وہیں وہ قسمی خوبیوں اور سوری اور مانوی محاسن کی ایک ندالی ہی جامعت رکھے تھی آپ کی نگاہیں ولایت نے کئی گناہ گاروں کو ولایت کے عالی مقام پر فائز کیا حضرت خاتم اللہ قابر رحمت اللہ تعالی اپنی اس قدر جامعت اور بے پناہ باطنی وظاہری صلاحیتوں کے باوجود بہت ہی متوازے اور منکسیر المجاز تھے حتی کہ نماز میں امامت کے بجائے دوسروں کی اقتداء پسند کرتے تھے حالات و کمالات کے اخفاق میں صرف کی یادکار اور والد ماجید کے سچے جانشین تھے امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی اپنے والد ماجید محلان نقی علی خان رحمت اللہ تعالی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے شرف بیعت سے مشرف ہوئے ان سے آپ نے قراء تصوف اخلاق اسماع رجال تاریخ لغت عدب اور حدیث وغیرہ کی اجازت لی اور مجلس بیعت میں ہی خلافت سے سرفراز کر دئیے گئے تاریخ وصال اٹھراج الحجہ بارہ سو چانوے ہجری مطابق دسمبر اٹھرہ سو انیس انیسی کو وصال شریف ہوا وقت رحلت لوگوں سے استدعا کی کہ حضور کچھ وسیعت فرما دیجئے بہت اسرار پر آپ نے فرما مجبور کرتے ہو تو لکھ لو ہمارا وسیعت نام اتیو اللہ و عطیع الرسول یعنی اللہ اور اس کے رسول عزو جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو بس یہی کافی ہے اور اسی میں دین و دنیا کی فالہ ہیں آپ رحمت اللہ تعالی کا مزار شریف مرر شریف میں مرجع خلائق ہے مرز خلائق ہے ماخذ و مراجع اہل سنت کی آواز سر سجرہ قادری گیا بہت بلند پائے کے وزرگ اور باقرامت سخشیت اور اتنے واقعات کہ یہ مقتصر کلیپ میں اس کا حیاتہ مشکل ہیں اور آپ کی سخشیت کو سمجھنا ہو تو مجدد اعظم کے قلب سے نکلنے والے والفاظ کو دیکھا جائے